اسلام علیکم دوستو ہم اول مین اینڈ دیسی آج سٹارٹ کریں گے اور میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سے اس کے بارے میں کہ یہ جو مکمل ناویل ہے اس کے کل پانچ پارٹس ہوں گے اور ہم پانچ ویڈیوز میں اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے تو آج کا یہ ہمارا جو ہے فسٹ پارٹ ہے اس ویڈیو میں ہم اس کا پارٹ ون ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد اس کے چار پارٹ رہ جائیں گے وہ اگلی چار ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کریں چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ ویڈیو سنتیاغو جو ایک بڑھا ماہیگیر ہے جو چوراسی دن سے مچھلی نہیں پکڑ پایا ہے پہلے چالیس دن تک مینولین نامی لڑکے نے اس کے ساتھ مچھلیوں کو پکڑنے کی کوشش کی ہے لیکن مینولین کے والدین جو سنتیاغو کو سالو یا بدقسمت ترین انسان کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ مینولین کو مزید خوشحال کشتی میں کام کرنے کے لیے اسے چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں یعنی کہ وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اس پر قسمت شخص کا ساتھ چھوڑ دو اور کسی خوشحال کشتی پر کام کرو تاکہ تم کچھ کما کے لا سکو بڑھا آدمی جس کا چہرہ جھوریوں زدہ اور دبہ دار ہے اور بڑھا آدمی دوریوں پر بھاری مچھلی سنبھالنے سے کاسر ہے لیکن اس کی آنکھیں جو سمندر کی رنگت کی ہیں خوشکن اور ناقابل شکست بنی ہوئی ہیں یعنی جو آدمی سنتیاغو ہے وہ پوڑھا ہے اور بھاری مچھلی کو سنبھالنے سے کاسر ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایج ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہو چکا ہے اس لیے وہ مینولین کو ساتھ میں رکھتا ہے لیکن اس کے والدین جو ہیں اس کو منع کر دیتے ہیں کامیاب ماہیگیروں کے ساتھ کچھ پیسہ کمانے کے بعد لڑکا سنتیاغو کے سکف یعنی چھوٹی کشتی پر واپس جانے کی پیشکش کرتا ہے اور اسے پچھلے بدکسمتی میں گزرے ستاسی دن کی یاد دلاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر روز تین ہفتوں تک بڑی مچھلی نہیں پکڑ پاتے یعنی مینولین جو ہے وہ کچھ دن کام کرنے کے بعد جو خوشحال کشتیاں تھیں جو شکار کر کے لاتی تھی ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد واپس سنتیاغو کی کشتی پر جانے کی پیشکش کرتا ہے کہ میں اب دوبارہ اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے والدین منع کر دیتے ہیں لیکن جو ہے اس کا مینولین کا دل ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنے استاد کے ساتھ یعنی سنتیاغو کے ساتھ کام کرے وہ بوڑے آدمی یعنی سنتیاغو سے بات کرتا ہے جب وہ سنتیاغو کے فشنگ گیر یعنی مچھلی پکڑنے والے دندانے دار چکر کو کھینچ رہا ہوتا ہے اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ سنتیاغو کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا دل ہے کہ میں تمہارے ساتھ واپس آ جاؤں تمہارے ساتھ شکار پہ جایا کروں لیکن میرے والدین نہیں مانتے اور افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اسے اپنے والد کی فرما برداری کرنے پر مجبور کیا گیا ہے جس کے پاس اکل اعتماد یقین اکل اعتماد کی کمی ہے یعنی وہ اپنے والد کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کے والد میں یقین کی کمی ہے کہ ہم لوگ میں اور سنتیاغو کوئی بڑا شکار کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے اسے اس بات کا یقین نہیں ہے جس کے نتیجے میں اسے کشتیاں بدلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا یہ دونوں ایک ہی ٹیرس کیفے میں شراب کے لیے رکھتے ہیں جہاں مائی گیر سنتیاغو کا مزاق اڑاتے ہیں بوڑے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا سنتیاغو اور مینولین کئی سالوں کی یاد تازہ کرتے ہیں جب وہ دونوں ایک ساتھ مل کر مچھلی بناتے تھے اور لڑکا بڑے سے التجاہ کرتا ہے کہ وہ اس کو یعنی سنتیاغو کو تازہ مچھلی کا چارہ فرام کرے گا یعنی وہ اسے کہتا ہے کہ جو شکار کے لیے چارہ ہوگا وہ میں آپ کے لیے اس کا بندوبست کروں گا کیونکہ اس کو اس لڑکے کو اپنے استاد سے یا سنتیاغو سے جو ہے وہ بہت لگاؤ ہوتا ہے اور وہ اس کی بہت عزت کرتا ہے کیونکہ بہت عرصہ یہ اس کے زیر سایہ شکار کرتا رہا ہے اور اس کو استاد مانتا ہے بوڑا آدمی توفے کو آجزی کے ساتھ قبول کرتا ہے یعنی اس کی پیشکش کو قبول کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بندوبست کر دینا سنتیاغو اگلے دن سمندر میں بہت دور جانے کا اپنے منصوبوں کا اعلان کرتا ہے یعنی وہ اسے بتاتا ہے کہ مینولین کو بتاتا ہے کہ کل میں سمندر میں بہت دور تک جاؤں گا مینولین اور سنتیاغو بوڑوں کی کٹیا یا جھوپڑی میں شکار کے لیے سمان تیار کر رہے ہوتے ہیں یعنی مینولین اور سنتیاغو دونوں اس بوڑے شخص کے سنتیاغو کی جھوپڑی میں شکار کے لیے سمان تیار کر رہے ہوتے ہیں جھوپڑی میں اشیاء ضرورت سے زیادہ کچھ نہیں ہے ایک ایک ویرجین آو کوبرے کی جو کیوبا کی سرپرستی کرتی ہے بوڑھا اپنی بیوی کی تصویر اتار لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت تنہا محسوس کرتا ہے یعنی اپنی بیوی کی تصویر جو ہوتی اس کو اتارتا ہے کیونکہ جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کی اس کو رنجیدگی یا غم ہوتا ہے یہ دونوں اپنے معمول کے کھانے کی رسم کرتے ہیں جب جس میں لڑکا سنتیاغوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کھائے گا اور بوڑھا آدمی جواب دیتا ہے مچھلی کے ساتھ پیلے چاول اور پھر لڑکے کو کچھ پیش کرتا ہے لڑکا انکار کرتا ہے اور بوڑھے کی آگ جلانے کی پیش کرتا دیتا ہے کیونکہ حقیقت میں کھانا ہوتا ہی نہیں ہے یعنی یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ آپس میں ویسے ہی امیجنیشن ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اصل میں کوئی کھانا وہاں تیار نہیں ہو بہت خوش ہوتا ہے سنتیاغو ایک اخبار نکالتا ہے اس کا کہنا ہے کہ بوڈیگا پر پیرکو نے اسے دیا ہے یعنی وہ اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس میں وہ بیس بال کے سکور کو پڑھ کر بہت خوش ہوتا ہے یہاں یہ کوئسٹن بھی ریز ہوتا ہے کہ جو سنتیاغو ہے وہ کس کھیل کا شوکین ہے یا کس کے بارے میں وہ لگاؤ رکھتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بیس بال کا بہت زیادہ شوق رکھتا ہے اور اس کی نیوز اور اس کے جو پلیئرز وغیرہ ہیں ان کے بارے میں وہ کافی معلومات رکھتا ہے مینولین بیٹ مچھلی لینے جاتا ہے اور کچھ کھانے کے ساتھ واپس آتا ہے یعنی جو چارہ ہوتا ہے مچھلی جو بڑی مچھلی پکڑنے کے لئے چھوٹی مچھلی والا چارہ ہوتا ہے وہ لینے جاتا ہے اور کچھ کھانے کے ساتھ واپس آتا ہے کوئی کھانے کی چیز لے کے آتا ہے جو کہ مالک مارٹن کی طرف سے توفہ ہے بڑا آدمی مارٹن کی فکر مندی سے متاثر ہوتا ہے اور اسے احسان کا بدلہ دینے کا وعدہ کرتا ہے مینولین اور سنتیاغو بیس بال پر گفتگو کرتے ہیں سنتیاغو عظیم ڈیمیگیو کا بڑا مدہ ہے اس کے والد بھی مہگیر تھے ایک پلیئر کا نام ہے جو بیس بال کا پلیئر ہے جو بڑا آدمی ہے وہ اس کا بہت بڑا مدہ ہوتا ہے مینولین اور سنتیاغو بڑھے کی جھوپڑی میں شکار کے لیے سمان سنتیاغو کے ساتھ سب سے بڑے مبال پلیئر اور بیس بال کے سب سے بڑے منیجروں کے بارے میں گفتگو کے بعد لڑکا اعلان کرتا ہے کہ سنتیاغو سب سے بڑا مہگیر ہے وہ کہتا ہے کہ بہت سارے اچھے مہگیر اور کچھ اچھے لوگ ہیں لیکن جہاں سب سے بڑے مہگیر صرف آپ ہی ہیں آخر کار لڑکا چلا جاتا ہے اور بڑا آدمی سو جاتا ہے وہ اپنا بار بار آنے والا میٹھا خواب دیکھتا ہے کہ وہ افریقہ کے سفید ساحل پر شیروں کے ساتھ کھیلتا ہے یہ منظر اس نے اپنے جہاں سے دیکھا تھا جب وہ جوان تھا یعنی وہ ایک خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیسے سفید جو افریقہ کے ساحل پر ہے تو وہ کیسے شیروں کے ساتھ کھیل رہا ہے دوستو یہ تھا پارٹ ون اور یہاں پارٹ ون ختم ہو جاتا ہے اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس کا پارٹ ٹو دسکس کریں گے اس نوویل کی سیٹنگ اس طرح کی ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے انٹروڈکشن میں بھی اس نوویل کے بتا دی ہے وہ ایک ویڈیو موجود ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو اس کی جن ہوتی ہے وہ پانچ دنوں پر مشتمل ہوتی ہے یعنی جو شکار کا پیریڈ ہوتا ہے وہ پانچ دن تک سمندر میں شکار کرتا رہتا ہے اس سے پہلے وہ چوراسی دنوں تک ناکام رہتا ہے لیکن جب وہ مچھلی پکڑتا ہے تو اس مچھلی کے ساتھ وہ سمندر میں جو رہتا ہے اس کو پانچ دیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو یہاں پہ ایکشوال میں دی ون ختم ہو جاتا ہے یعنی یہاں سے اس کا شکار والے وہ ٹائم پیریڈ ہے وہ شروع ہوتا ہے اور یہ ان چوراسی دنوں کے علاوہ ہے تو دوستو کومنٹ میں بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اس کا جو پارٹ ٹو ہے وہ آپ پلی لسٹ میں دیکھ لیجیے گا نیکس ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ